السلام علیکم ناظرین آپ مسلمان ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو جمعی روکنے کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلیمات کا علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعی آئے تو اس کو روکنا چاہیے اس حوالے سے مو کے سامنے ہاتھ رکھ لینا چاہیے تاکہ زیادہ مو نہ کھلے اور اگر ایسا انسان نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھئے اور یہ تصویریں دیکھئے آپ یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ کی ایک ینگ طالبہ ہیں سٹوڈنٹس ہیں اور پھر اسی طرح اپنا کام بھی کرتی ہیں ان کا نام ہے جینا سناترہ یہ اپنے کام میں مگن تھی تو اسی دوران انہیں جمعی آئی تو جمعی کی وجہ سے ان کا مو بہت زیادہ کھل گیا انہوں نے اسے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی اور سامنے ہاتھ بھی نہیں رکھا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مو بہت زیادہ کھل جانے کی وجہ سے جبڑا اپنے جگہ سے ہل گیا اور ایک جگہ پر جا کر لوک ہو گیا اس کے بعد یہ مو اس کا کھلا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کی یہ تصویریں ہیں اور تقریباً یہ صورتحال ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تک ایسے ہی رہی کیونکہ یہ جب ایسے مو کھل گیا اور اس کے بعد اس کا مو بند نہیں ہو رہا تھا تو بول بھی نہیں پا رہی تھی اور کوئی چیز کھانا بھی اس کے لیے محال ہو رہا تھا تو پھر جب ہوسپیٹل گئے وہاں پر ایکس ریز کیے گئے اور پھر اسی طرح کچھ جو بلڈ ٹیس تھے وہ کیے گئے تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جمعی لیتے ہوئے مو زیادہ کھل جانے کی وجہ سے جبڑا اصل میں اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو اس وجہ سے اب یہ لوک ہوا تھا تو انہوں نے پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے اسے پھر جو ہے وہ بند کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جبڑا پھر اپنی جگہ پر آ کر سیٹ ہوا اور اس کی تکلیف کم ہوئے تو اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واضح ہو جاتی ہیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب چھینک آئے تو اس وقت الحمدللہ کہنا چاہیے اور پھر اسی طرح جب جمعی آئے تو یہ شیطان کی طرف سے اسے روکنا چاہیے آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جمعی جب آئے تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مو کم سے کم کھولیں اور اس کو روکنے کی حد تل امکان کوشش کریں ناک سے سانس لینے کی کوشش کریں اور پھر اسی طرح میڈیکل سائنس اور بھی تجویز کرتی ہے کہ جس کو بہت زیادہ جمعیاں آتی ہوں تو اس کے لیے اسے اکسسائز کرنی چاہیے یوگا کرنا چاہیے اپنے جبروں کے حوالے سے خاص طور پر تاکہ اس کے پتھے مضبوط ہوں اور وہ ایسی صورتحال اسے نہ پیش آئے کہ وہ جبرہ زیادہ کھل جانے کی وجہ سے جو اس جینہ سیناطرہ کے ساتھ پیش آئی ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین نسخہ موجود ہے جمعی آئے تو پہلے تو آپ اسے روکنے کی کوشش کریں اور اگر نہ رکے تو سامنے ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے جمعی آنے کی وجہ سے مو زیادہ نہ کھل جائے اور ایسی صورتحال کا آپ کو سامنے نہ کرنا پڑ جائے پہلے ہمارے جو اباؤ اعداد تھے سیانے لوگ جنہیں کہتے ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خاص طور پر صبحوں کے وقت اگر آپ کو جمعی آتی ہے اور آپ اگر اس وقت اپنے مو کے آگے کچھ چیز نہیں رکھتے یا جمعی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ آپ کو فالج یا لکوے کا اٹیک ہو سکتا ہے تو بیسیکلی وہ جو سیانے لوگ بتایا کرتے تھے کہ فالج اور لکوے کا اٹیک بیسیکلی وہ یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں جبڑا بہت زیادہ کھل جانے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو جاتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر لوک ہو جاتا ہے اور پھر ایسی صورتحال کا سامنہ کرنا پڑتا ہے موسیقی